اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں قڑوڑوں درود و سلام ہو آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام صحابہ کرام پر جو نورِ ہدایت کے ستارے ہیں اس کے بعد السلام علیکم میں ہوں مومنہ بہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہی ہوں وہ ایک ایسی سورہ کے حوالے سے ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈپریشن غم ناومیدی سے امید کی طرف لے کے جائے گی کیونکہ یہ جو سورہ ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بتلایا جب وہ غمغین تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سورہ میں جو ہے وہ تسلی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی لوگ ناومید ہو چکے ہیں تو یہ سورہ انشاءاللہ ان کے لئے امید کی ایک کرن لے کر آئے گی تنگ دست ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ غنی کر دے گی اور آپ کی مراد جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد سے آپ کی جھولی کو بھر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے تسلی بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ زندگی گزارنے کے چند طریقے بھی پتا چلیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپٹیئرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس میں آل نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ صورت ذوہا کے حوالے سے ہے جب آپ ڈپریشن کا شکار ہیں ناومید ہیں آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو آپ اس صورت کو پڑھئے یقین کے ساتھ آنکھیں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کم از کم سات مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے ترجمے کے ساتھ اس کو بیٹھ کر باوضوح حالت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کو تسلی ہوگی آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا اور اللہ کی رحمتوں پر انشاءاللہ تعالی آپ کو جب امید قائم ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی کو اللہ تعالی بہت جلد ختم فرما دیں گے کیونکہ جب اس وقت میں انسان اللہ کی نعمتوں کی طرف غور کرتا ہے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس پر توجہ فرماتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے متعلق اللہ تعالی سے کہ کسی آدمی کا تقویٰ تین چیزوں سے پہچانا جاتا ہے ہمارا تقویٰ کن تین چیزوں سے پہچانا جائے گا کہ جو چیز پاس نہیں ہے اس کے متعلق ہم کامل توقع رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائے گی جو مل گیا ہے اس پر اللہ کی ذات سے راضی رہے اور جو چلا گیا ہے اس پر پوری طرح سے ہم سبر کریں تو آپ نے اسی طرح سے سورہ و دعا جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دیم غمگین پایا تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے تسلی دیم انشاءاللہ اگر آپ کی بھی کوئی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی حاجت پوری ہوگی اللہ پاک آپ کی جھولی کو انشاءاللہ تعالی بھریں گے تو دعا جو ہے یہ قرآن کریم کی جو ہے وہ ایک سورہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جوہی کا سلسلہ منکتے ہوا تھوڑا عرصہ کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا کہ تمہارے شیطان نے نعوذ باللہ تمہیں چھوڑ دیا بنی سعید کی ایک عورت جو حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہا کرتی ہے اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے سنتی تو اس نے بھی تانہ دیا کہ پہلے تو بڑے گنگناتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر بڑی بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے اب کیا ہوا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا نعوذ باللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہنے لگے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ رہنے لگے کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں کہ کبھی وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کبھی وہ بلکل غمگین ہوتا ہے کچھ لوگ تو اپنی اس جو لوگ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں یہ اندر سے اکیلے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اس کا علاج اس طرح سے دونتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ بیڑھ کر ہنس کھیل کر اپنا وقت تو گزار لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب وہ اپنے حال احوال کرتے ہیں تو ایسے ہی ہر انسان پر ایسا وقت آتا ہے جب ایسا کوئی وقت آتا ہے کہ آپ کے اندر ناؤمیدی ہے آپ کی کوئی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے آپ کے کچھ حالات ہیں جو درست نہیں ہو رہی ہیں کاروباری مسائل ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ بہترین وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کیا ہے کہ آپ ذرا بیٹھ کر اپنے ان اوقات پر نظر دوڑائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر وقت اس لیے لاتے ہیں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر وہ اوقات لاتے ہیں کہ اس کو پتا چل سکے کہ میری زندگی میں اب آگے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کہیں پر کسی چیز کو جو ہے وہ محدود کرتے ہیں تو اس کے آگے اس کے لیے بڑے راستے کھولنے کا ارادہ اللہ پاک نے کیا وہ ہوتا ہے تو اس سورہ میں جب سورہ کا آغاز ہوتا ہے پھر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل فرمائے وَدْدُحَا قسم ہے دوب چڑھتے وقت کی یعنی کہ صبح وَلْ لَيْلِي اِذَا سَجَا اور رات کی جب چھا جائے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں سورج نکلتا ہے رات ہوتی ہے یعنی دن بھی ضروری ہے رات بھی ضروری ہے اسی طرح سے انسان کی زندگی میں بھی ایک جیسے حالات رات ہی رہیں تو تب بھی معاملات نہیں گزر سکتے ہیں زندگی نہیں چل سکتی ہے دن ہی رہے تب بھی انسان شکار ہو جائے گا نہ معاملات اس کے جو حالات ہیں وہ نہیں چل سکتے ہیں اس کے معاملات نہیں چل سکتے ہیں تو اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی صبح اور رات کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہیں تو تھوڑا وقت ایسا بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس چیز پر توجہ دینے کے لئے اللہ پاک ایسے وقت لاتے ہیں تو اس وقت میں اللہ کے قریب ہو کر ان نعمتوں کو یاد کرنا ان اللہ کی کرم نوازیوں کو یاد کرنا جو اللہ نے آپ پر کی ہیں پھر ایسے جب ہوتا ہے تو اللہ تعالی آگے جو ہے وہ تسلی کے لئے فرماتے ہیں ما ودا کا رب بھکا وما قلا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے اسی طرح سے اللہ پاک کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتے ہیں کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ اللہ پاک بیزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غور اور توجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اگلا تجھے اللہ پاک عطا فرمائیں گے وہ پچھلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ خود آپ کو تسلی دیتے ہیں تو اگر ہم ان چیزوں کو کھول کر قرآن کریم کو کھول کر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان وہیل کرتے ہیں اس کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں تو ہم کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ پاک ہمارے لئے کن کن انامات کو جذکر فرماریں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے اپنے کرم نوازیوں کو جب اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کتنا عطا فرمایا تو اللہ پاک اللہ پاک آگے تجھے اتنا عنایت فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شخص مخاطب کر کے کہا گیا ہے لیکن قرآن کریم جب تک دنیا رہے گی تو اس پر عمل کیا جانا ہے اس لئے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ جو الفاظ بتلائیں ہیں یا جو اس کے اندر جو بھی اس کے مانع ہیں وہ آنے والے لوگوں کے لئے بھی تسلی اور سکون کا باعث ہیں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو علم یجد کا یتیمن فعاوا کہ آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کو جگہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا ہوئے یتیم تھے چھ سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا آٹھ سال کی عمر میں دادہ کا انتقال ہوا پھر آپ کے تایا نے آپ کو پالا پھر تیرہ سال کی عمر میں آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کفالت کی اسی طرح سے اللہ پاک فرماتے پھر آپ راہِ ہدایت کے لئے نکلے اللہ پاک نے آپ کو ہدایت دی وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدًا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَعْنَا ہم نے پایا آپ کو تنگدست پھر ہم نے عطا فرمائیں گے یہ وقت اس لئے دیا ہے کہ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا کیا کرم نوازیاں کی ہیں اسی طرح سے وَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ پھر اللہ تعالیٰ آگے اب تلقین فرمانے کہ جیسے ہم نے آپ کو پناہ دی یہ سبق ہمارے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیا ہے ہمیں انائز فرمائے تو ان اوقات میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کسی یتیم کو جو ہے وہ بے آسرہ نہیں کرنا کسی بھی یتیم مسکین کو دیکھنا ہے تو اس کا سہارہ بننا ہے اسی طرح سے اگر کوئی سائل ہمارے در پر آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے وہ کسی علمی تقاضے میں آئے یا کسی ویسے سائل آئے مانگنے کے لئے پیسوں کی ضرورت کے لئے آئے تو اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے رب نے آپ پر احسان کیا اس کو بیان کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرتے ہیں اس کو بیان بھی کیجئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تلقین مکمل فرمائی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ